اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیریز پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر سے الحمدللہ میں حاضر ہوں اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو سب سے محبوب ترین شخص تھے ان کی زندگی پیش کرنے کے لئے امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت انشاءاللہ اس مختصر سیریز میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں آپ کے قریب سب سے محبوب ترین کون شخص ہے اس بات کا آپ تصور کر دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق میں عالی ترین جو دنیا کی لرحمت لیلعالمین آپ کا عمل آپ کا تقوی آپ کا ایمان حائیت لیول پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشانت فرماتے ہیں میرے قریب ساری انسانیت میں سب سے محبوب اگر کوئی شخص ہے تو وہ میری بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے ناظرین تصور کر کے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس پر فیدا سارے جہاں کے مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو محبوب رکھتے ہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے اس بات سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کیا قصوصیات ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب شخصیت بن گئے کیا ان کی عبادات کے معاملات تھے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق تھے کیسے آپ کا لوگوں سے ملنا جننا تھا کیا آپ کا تخوہ تھا کیسے آپ کا ایمان تھا کیا آپ دین کی تعلیم حاصل کرتی تھی کیسے آپ دین کی تربیت لوگوں تک پہنچاتی تھی یہ تمام معاملات کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کائنات کے سامنے اپنی حدیث میں بات رکھ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اگر کوئی محبوب ترین شخصیت ہے وہ آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے ناظرین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صیرت آپ تمام کے سامنے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اول یہ کہ شریعت کی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کیا گیا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الگ سے لکھ کر محفوظ کیا گیا لیکن اس کی حفاظت میں سب سے بڑا رول جس نے نبھایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی جماعت نے نبھایا صحابہ اکرامی وہ لوگ ہیں جو کاتب وحی تھے قرآن مجید کی وحی کو لکھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے صحابہ اکرامی وہ جماعت ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ کر محفوظ کیا گیا کرتے تھے پتہ یہ ہونا چہر مسلمان کو دین کی حفاظت ایک بہت بڑا کام ہے دین تو تکمیل ہو چکا ہے قرآن مجید کی آیات نازل ہو چکی ہیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے لیکن یاد رکھیے دین کا نزول مکمل ہو چکا لیکن دین کی حفاظت کا کام آج بھی جاری ہے وہ اس طرح کہ جو احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے پیش کی گئی بعد میں کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ گھڑ کر احادیث کے نام پر لوگوں میں پھیلا دیا آج بھی محدثین کی وہ جماعت ہیں جو ایسے غلط اور ضعیف احادیث کو امت سے الگ کرتے ہیں اور صاف اور شفاف پاک دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی حفاظت کا کام آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا یہی مقصد کے ساتھ کہ دین کی حفاظت ہو تو دین کے اندر جو دین کی حفاظت کے لئے اہم شخصیات ہیں ان کی زندگی کی حفاظت بھی دین کی حفاظت کا حصہ ہے اس لئے آئی پلس ٹی وی کی ٹیم نے یہ فیصہ لیا کہ آپ کے سامنے ایک ایشہ شخص کی زندگی کو پیش کیا جائے جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے دین اسلام کا بہت بڑا حصہ محفوظ کیا ہے وہ شخص کوئی اور نہیں جس کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی جاری ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کی حفاظت دین اسلام کے بہت بڑے حصے کی حفاظت ہے اس لئے کہ خاص طور پر خواتین جو آئی پلس ٹی وی کے ویورز ہیں اور وہ نوجوان اور ہر مسلمان جو اس چینل پر ان کی سیرت کو سن رہے ہیں جان لیجئے دین کی حفاظت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو رول ہیں اس کے لئے آپ کو یہ ساری سیری سننی پڑی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث جب صحابہ اکرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے کان سے سنا کرتے صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتے اور محفوظ کرتے صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضی دین اسلام کو سیکھتے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کرتے اور صحابہ کے عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپرویل ہوتا ناظرین اس بات کو جانئے صحابہ کی وہ دلچسپی صحابہ کی وہ محبت جو دین کی حفاظت کی تھی اس ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ نے کتنی مہد اور کتنی جستبلیو کے ساتھ دین کی دو سے حفاظت کی ہے صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے آخری حصوں میں دیکھا کہ زندگی کے آخری مرحلے تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی اور سر کے بالوں میں بیس سے زیادہ سفید بال نہیں تھی تصور کر کے دیکھئے آپ کتنا قیم لی صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ لوگوں کے خریبے بڑی معاملی بات دیکھے گی لوگ شخصیات پر پی ایج دی کرتے ہیں ان کی بائیوگرافیز لکھتے ہیں لیکن شاید کسی نے یہ نہیں لکھا کہ سفید بال سر میں کتنے ہیں یا داڑی میں سفید بال کتنے ہیں اس لئے کہ شریعت زندگی کی ایک ایک بات کو محفوظ کرنا امت تک دین پہنچانے کی بات تھی اسی زمن میں ایک بہت بڑا رول جو نبایا ہماری ماں عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ نے نبایا تحریک کے پنے سیرت کی کتابیں علماء اکرام کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے اس بات کا خلاص آپ کے سامنے ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل ایکشن جو آپ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قاموشی کسی صحابہ اکرام کو دیکھ کر جیسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے عمل کو دیکھ کر مسکرہ دینا یہ بھی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ایسے عمل کو دیکھ کر چہرے کا رنگ بدل جانا آپ کی ناراضگی بھی یہ بھی حدیث کا حصہ ہے ان تمام باتوں کو جو صحابہ اکرام محفوظ کرتے تھے ان میں سب سے آگے جس شخص کا نام تھا مردوں میں وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی قاسیت یہ تھی گھر کے باہر کے جتنے معاملات تھے سب سے زیادہ احادیث کو انہوں نے روایت کیا لیکن گھر کے کمرے میں اپنی ازواج متحرات کے ساتھ غسل کے معاملات وضو کے معاملات گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ازواجی زندگی کس طرح گزاری جائے اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گھر کے اندر عورتوں کو کیسی تربیت دی جائے یہ تمام معاملات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے ان احادیث کو سب سے زیادہ نوٹ کرنے سب سے زیادہ محفوظ کرنے مگر کسی کا رول ہے اور تمام احادیث میں ابو حریرہ کے بعد اگر جس کا نام آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے اس لئے ناظرین ہم نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی حفاظت دین اسلام کے بڑے حصے کی حفاظت ہے جس کا اندازہ وقت کے بڑے کبار علماء اکرام کو تھا اور آپ کو یہ بات جان کر کچھی ہوگی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی حفاظت کے لئے اسی مقصد سے موجودہ صدیق کے پچاس علماء اکرام نے معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صیرت محفوظ کرنے کے لئے جو حقیقت میں دین اسلام کے بڑے حصے کو محفوظ کرنا تھا اس کتاب کو تشکیل دیا جس پر الحمدللہ موجودہ صدیقے پچاس کبار علماء اکرام نے محنت کی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عزت آپ کی عابرو آپ کے کام کی حفاظت کے لئے امت کے سامنے ایک ایسا ہتھیار دے دیا آنے والے زمانے تک جو بھی عائشہ صدیقہ کی زندگی پر یہ آپ کے ذریعے پیش کردہ کسی ایک حدیث پر امی اٹھائے گا یہ کتاب کے ذریعے الحمدللہ اور اس آئی پلیس ٹی وی کے چینل کے ذریعے ان تمام کو موت اور جواب دیا جائے گا حکمت اور علم کے ذریعے آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کی حفاظت اس لئے ضروری ہے کیونکہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کی آپ کوئی معاملی شخصیت نہیں ہے اس لئے آپ کی زندگی کی حفاظت کی گئی کیونکہ کئی لوگوں نے بعد میں جو امت مسلمہ میں اختلاف اور ان کی دین کی انڈسٹینڈنگ میں درار پیدا کرنا چاہتے تھے معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر جھوٹی حدیثوں کو گڑنا شروع کیا جس کی ایک مثال یہ پچاس علماء کرام پیش کرتے ہیں کہ علی بن ابراہیم نام سے ایک شخص تھا جو جھوٹی حدیثوں کو امت کے سامنے پیش کرتا تھا جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا انتقال ہوا تو معائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں یہ تو ابن جریر کا بیٹا تھا آپ کا بیٹا تو تھوڑی نہ تھا اس طرح میں عائشہ کا نام لے کر ایسی جھوٹی حدیث گڑی گئی اور آپ کی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلِ بیٹ میں نفرت پیدا کرنے والی شخصیت بنا کر امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو عام لوگوں کو جس طرح تم تحمت لگاتے ہو ان کی تحمت زندگی چلے جائے گی لیکن ان کی تحمت کا جواب نہ مل سکے گا یہ یوسف علیہ السلام کی تحمت نہیں ہے جو بارہ سال جیل میں رہنے کے بعد اللہ عز و جل نے ان عورتوں کے سرے کہلوانے لگایا کہ یوسف تم پاک دامن ہو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے جس کی زندگی پر جب تحمت لگی تو آسمان سے آئیت نازل ہو کر اللہ عزو نے کہا یہ پاک دامن ہے انہیں کی زندگی میں ایک مہینہ پاک نے ہوا اللہ نے آسمان سے وہی نازل کر کر کہہ دیا یہ پاک دامن خاتون ہے اس سرائن کی زندگی کی فازت کی گئی ناظرین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی شخصیت کا دفاع آپ کا دیفنس ہر مسلمان کی ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک آیت خاص میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دیفنس میں آپ کے دفاع میں نازل کی کہ یہ پاک دامن ہے اس کا مطلب اب یہ ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو عائشہ صدیقہ کی زندگی پر تحمت لگائیں گے آپ پر انگلی اٹھائیں گے آپ کی احادیث پر انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے آپ تحمت لگا کر کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے لیکن یاد رکھو قرآن مجید کی آیت ہمارے لئے کافی ہے تسلیق کے لیے قرار کے لیے ایمان کے لیے سکون کے لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے ناظرین اکرام آپ کی زندگی کی حفاظت امت کے لیے بہت بڑا توفہ ہے یہ پچاس علماء اکرام نے جو کام کیا اسی مشہور کتاب سے آپ کے سامنے اس سیریز کا آغاز کیا جاتا ہے قبل اس کے کہ سیریز میں ہم آگے بڑھیں ہمارے دل کو ہم صاف کر لیں جب تک کہ ہم اس سیریز کو سننے سے پہلے معائشہ صدیقہ کے بارے میں ہمارے دل کو صاف نہیں کریں گے ان قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے شاید آپ کے دل میں ہدایت کی بات داخل نہ ہو اس لیے جب آپ اس ٹی وی چینل پر اس پروگرام کو سنیں گے بڑی شفاہ دل کے ساتھ آپ بیٹھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کی زندگی کی حفاظت تین کے ایک بہت بڑے حصے کی حفاظت ہے وہ اس وجہ سے کہ آج امت مسلمہ میں نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کا نام کبھی عائشہ رکھنے کو پسند نہیں کرتے رضی اللہ عنہ وجہ وجہ اس بات کی ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے ہیں آج امت میں کئی لوگ ایسے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان سے گالی بھی دیتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ ہے کہ وہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں آج امت میں کئی لوگ مسلمان اگر آج مختلف جماعتوں اور فرخوں میں بٹے ہیں آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی موقع پر نہ چاہتے ہوئے گالی دے گا لیکن کبھی مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں اٹھے جو صحابہ اکرام کو گالی دیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیں لیکن کچھ لوگ اس امت میں ایسے بھی ہیں جو نجانے علم نہ ہونے کی وجہ سے یا ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زبان سے گالی بھی دے دیتے ہیں ایسے ہمارے تمام بھائیوں کو اس پروگرام کے ذریعے ایک دعوت پیش کی جاتی ہے کہ آئیں پورے دل کی صفائی کے ساتھ معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آپ سنیں یہاں سن کر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تحقیق کرنے کی ضرورت کریں اس لیے کہ معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینا آپ سے نفرت کرنا یہ ایک مسلمان کو کفر تک لے جا سکتا ہے وہ اس احتیبار سے کہ جو لوگ آج معاشرے میں معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گالی دیں گے آپ سے نفرت کریں گے ہم نے آپ کو شروع میں کہا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ کی امت کے سامنے پیش کرنے والے شخص عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے جب کوئی شخص معائشہ کو گالی دے گا تو حدیثوں کا بڑا حصہ جو معائشہ نے روایت کیا ظاہر بات ہے اما معائشہ کی نفرت کی وجہ سے وہ ان حدیثوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے یاد رکھئے ایک صحیح حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے اور رسالت کا انکار کفر ہے ناظرین معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور دیگر چتنے صحابہ اکرام ہیں ان تمام میں سے کسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا تم میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہ دو یہ وہ لوگ ہیں جو کاتیبے وئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کاتیبے حدیث ہیں جن کو اللہ نے قرآن لکھنے کے لئے چن لیا جن کو اللہ نے حدیث لکھنے کے لئے چن لیا جن کو اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کے لئے چن لیا انہی میں سے ایک نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے جن کی صیرت آپ کے سامنے پیش کی جاری ہے ناظرین معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صیرت کا آغاز آپ کے والد سے کرتے ہیں آپ کے والد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص دوست ہیں جو نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی میں ہیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے ابو بکر صدیق یہ وہ شخص ہیں جس کو صدیقہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیا جب آپ نے میراج کا سفر حق ہونے کی صداقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے سفر سے واپس آئے مشریق نمکہ اور عرب کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے سفر کا انکار کر رہتے لیکن ایسے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امت کے سامنے ایک ایسا حصول پیش کیا کہ دین کی باتوں کو اپنے ذہن سے اپنی لوجک سے نہ سمجھا جائے بلکہ دین کی بات کو ایمان کے ساتھ سمجھا جائے گا جس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کر لیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیوی بات ہے اس پر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تسلیم کی ضرورت ہے آج موجودہ زمانے میں وہ لوگ جو لوجک کے نام پر ٹیکنالوجی کے نام پر ایڈوکیشن کے نام پر یا موجودہ ترقی آفتہ دور کے نام پر اپنی عقل کو ترجیح دے کر قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھے کی کوشش کر رہے ہیں صیرت عائشہ میں سب سے پہلا در ساتھ تمام کے لیے ہیں کہ آپ کے والد ابو بکر الصدیق رضی اللہ ان کو جو لقب دیا گیا وہ ایمان لانے کی وجہ سے دیا گیا میراج کے سفر پر آج معاشرے میں کئی لوگ ہیں جو میراج کے سفر کا انکار کر دیں گے جو نظرِ بد کا انکار کر دیں گے جو جادو کا انکار کر دیں گے جو قبر کے عذاب کا انکار کر دیں گے لیکن جو صیرت آپ کے سامنے پیچھ کی جا رہی ہیں اس شخص کی عائشہ صدیق رضی اللہ انہا ان کے والد ابو بکر الصدیق کو جو لقب دیا گیا وہ تمام غیب کی باتوں پر منہوں نے ایمان لانے کے لئے دیا گیا اس لئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا لقب بھی صدیقہ تھا خواتین کے لئے یہ سیریز بہت خاص اہمیت کی حامل ہے اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے ایک ایسی خاتون کی صیرت پیش کی جاری ہے جس کا لقب صدیقہ تھا آپ کو صدیقہ بنت صدیق کہا جاتا ہے تصور کر کے دیکھیں خواتین اپنی جو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس چینل پر پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کہیں یوٹیوب پر اس پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں تو جان لیجئے صدیقہ بنت صدیق یہ لقب ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ کہ آپ انتہائی سچی ہمیشہ سچ بات کہنے والی اور ہمیشہ سچ بات کی گواہی دینے والی اور ہمیشہ سچ بات کو تسلیم کرنے والی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قواتین کے لیے بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جب آپ اپنی زبان سے کچھ بات کہیں تو ہمیشہ سچ کہنا جب آپ کسی سے کچھ بات تسلیم کریں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا اس لئے کہ معاشرے میں جہاں چار عورتیں بیٹھتیں کسی محفل میں دوسروں کی زندگی کی گفتگویں جب وہاں پر ہوتی ہیں سنی سنائی باتیں وارس اپ پر شیئر ہوئی باتیں فیس بوک کے ذریعے آئی ہوئی باتوں کو اپنی محفلوں کا چرچہ بنا لیا جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کونسی بات میں حقیقت ہے بھی یا نہیں اس لئے ہمیشہ سچی بات کہنے کی عادت دالیے دوسرا یہ معاملہ کہ سچی بات کے ساتھ ساتھ سچی بات سننے کی عادت دالیے تیسرا یہ جب لوگوں کے لئے گواہی دینا پڑے تو جھوٹی بات پر گواہی نہیں دیں ہمیشہ سچی بات پر گواہی دینا چاہیے حضی اللہ ان کی سیریز کا آغاز کیا جاتا ہے خواتین کے لئے بھی درس ہے خود میری ذات کے لئے درس ہے یہاں بیٹے ہمارے تمام لوگوں کے لئے اور ویورز کے لئے اس بات کو نصیت ہے کہ اپنی زندگی میں سچ کو تھامنا ہوگا سچ کہنا پڑے گا سچ کی گواہی دینی پڑے گی حق کی گواہی دینی پڑے گی اور لوگوں سے جب ہم باتوں کو سنیں گے سچی اور حق بات کو سننے کی عادت دالیں جب لوگ ہمارے سامنے جھوٹ طریقے سے کوئی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں کو نہ مانا جائے ناجرین اکرام عائشہ صدیقہ بیٹی ہیں ابو پکڑ صدیق کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خاص دوست ہیں نبوت سے پہلے آپ کا دوستانہ ہے نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بزنس ساتھی بھی ہیں اور نبوت کے بعد بھی ساتھی رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کے والد ابو پکڑ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے زندگی کے آخری یام میں ارشاد فرمایا کہ جب صحابہ کی محفل بیٹی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے میں آج کسی کا کچھ مال باقی ہوں تو واپس لے لینا لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا یہ مال باقی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے احسان لوٹا دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امانتیں لوٹا دی اس موقع پر عائشہ صدیقہ کے والد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا ہم نے سب کے احسان ادا کر دیئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احسان ہماری طرف سے اللہ عز وجل اطا کرنے والا ہے ناظرین تصور کر کے دیکھئے یہ کس باپ کی لڑکی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب باپ کا یہ حال ہے تو باپ نے کیسی تعلیم و تربیت دے کر اپنی بیٹی کو بڑا کیا ہوگا باپ نے اپنی بیٹی کے دین کا کیسا قیال کیا ہوگا کہ ایسی تعلیم ایسی تربیت ایسے اللہ کی اطاعت ایسے رسول کی اطاعت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہہ دیا مجھے سب سے محبوب اگر کوئی ہے تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو انسانیت میں آپ کو محبوب ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ عائشہ کے بعد آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے مردوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے عائشہ کا باپ ابو بکر سب سے زیادہ محبوب ہے ان کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرنے کا یہ مبارک کام کا آغاز آئی پلس ٹی وی پر ہوا ہے ناظرین ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کی حفاظت دین کے بہت بڑے حصے کی حفاظت ہے قبل اس کے اپیسوڈ کا اختتام کیا جائے معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وہ لقب جو قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے دیا جس سے ہر مسلمان کو آپ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے معائشہ کے بارے میں ہمارے سامنے کیا ارشاعت فرمایا اللہ عز وجل کہتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر تین تیس کی آیت نمبر چھے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واؤلو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائكم معروفا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ بِمَسْتُورَا اولا سلام کی تمام ازواجِر مطاہرات ہے اور آئشہ الصدقہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیوی ہے ناظرین ہم سیرت پیش کر رہے ہیں امہات pelمؤمنین امت کی معاملے سے ایک ماہ آئشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں ابو بکر صدق رضی اللہ عنہ کے آپ کی زندگی کی حفاظت دین کے بہت بڑے حصے کی حفاظت ہے اس لیے پچاس علماء اکرام نے جو اس صدی کے بڑے کبار علماء ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ایک کتاب لکھ دی جس میں آپ کی زندگی کے پہلو کو جمع کیا گیا آپ کے گھلو معاملات کیسے تھیں آپ کا علمی معاملات کیسا تھا آپ صحابہ کو دین کیسے سکھاتی تھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے محفوظ کی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کیسے زندگی گدارتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ساتھ بٹاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مترہات کا کیسے ساتھ دیتے تھے یہ تمام باتیں علم کیا چیز ہے تقوی کیا چیز ہے عمل کیا چیز ہے دعوت دین کیا چیز ہے اخلاق کیا چیز ہے عقیدہ کیا چیز ہے معاملات کیا چیز ہے یہ تمام باتیں انشاءاللہ سیرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے ہماری خاص گزارش ہے خواتین ویور سے کہ اپنی زندگی میں اس پروگرام کو ایک لائف چینجنگ آب میٹر بنائے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بنائے انشاءاللہ امہات المومنین کی زندگی ہدایت کا توفہ ہے تمام مسلمانوں کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی